نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما صدقات للفقراء والمساکین والعملین عليها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبيل اللہ وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم اللہ عبو العزت نے انسان کو جان بھی عطا فرمائی مال بھی عطا فرمایا اور ان دو نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا کہ ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم وعنبالہم بئن لہم الجنہ یہ انسان اس سے اللہ نے خرید لیا ہے ان اللہ ہشترا من المؤمنین اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی اور وہ خریدنا حالانکہ مالک تو اللہ ہے جان کا مالک بھی اللہ ہے مال کا مالک بھی اللہ ہے لیکن اللہ نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے یہ جان دی ہے کچھ عرصے کے لیے مال دیا ہے اور بندے کو یہ سمجھایا کہ اب یہ تیرے اختیار میں ہے اس جان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یا غلط استعمال کرنا دونوں کا اختیار اس انسان کے پاس ہے چنانچہ اللہ نے انسان پر کچھ عبادتیں ایسی فرض فرما دی کہ جن کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے کچھ عبادتیں اللہ نے ایسی انسان کے ذمہ فرض فرما دی کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جان کے ساتھ بھی ہے مال کے ساتھ بھی ہے جو جان سے متعلق عبادات ہیں ان میں ایک نماز اور ایک روزہ نماز اور روزہ یہ دو ایسی عبادتیں فرض ہیں جن کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے اور ایک عبادت جو فرض کی اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے اور وہ ہے زکاة اور ایک اور عبادت ایسی فرض فرما دی جو کہ جانی بھی ہے مالی بھی ہے اور وہ ہے حج حج میں مال بھی صرف ہوتا ہے جان بھی صرف ہوتی وہ جانی عبادت بھی مالی عبادت بھی اور اللہ رب العزت نے اس روزے کو فرض کیا رمضان کے اندر وہ انشاءاللہ آئندہ دو ہفتے کے بعد لیڑھ ہفتے کے بعد انشاءاللہ آنے والا ہے اس کا تذکرہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہوگا آج اس میں سے مالی عبادت جو زکاة ہے اس سے متعلق بات کرنا مقصود ہے کہ آج معاشرے کے اندر نوجوان بچے اور بچیوں کو خاص طور پر شادی شدہ ہوتے ہیں کماتے ہیں بزرگوں کو پھر کچھ نہ کچھ زکاة کے بارے میں معلوم ہوتا ہے لیکن نوجوان نسل کو زکاة کے بارے میں بہت کم معلوم ہوتا ہے اس کے لیے گھر کے بزرگوں پر فرض ہے کہ وہ رہنمائی کریں آگے اپنے بچے اور بچیوں کے کہ زکاة کس پر فرض ہوتی ہے کتنے مال پر فرض ہوتی ہے اس کا نساب کیا ہے اور پھر زکاة کتنی عدا کرنی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ زکاة جب عدا کرنی ہے تو کن لوگوں کو دینی ہے یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی سب سے پہلی بات کہ زکاة کس پر فرض ہوتی ہے وہ شخص جو عاقل اور بالغ ہو اور صاحب نساب ہو عاقل ہو بالغ ہو صاحب نساب ہو اس پر زکاة فرض ہوگی اگر کوئی نابالغ ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی اور اگر کوئی عاقل نہیں ہے بچارہ بلکل عقلی ذینی بیماری میں مبتلا عام ڈپریشن وغیرہ نہیں شیزوفینیاں وغیرہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر بیماری سے بلکل پاگلپن کی جس میں انسان کو خیر اور شرط کی تمیز نہیں حواسی نہیں رہتے تو ایسے شخص پر زکاة فرض نہیں ہوگی نہ نماز فرض ہوتی نہ زکاة فرض ہوتی کیونکہ وہ شعباس میں نہیں بچارا تو عاقل ہونا بالغ ہونا اور مسلمان ہونا غیر مسلم پر زکاة فرض نہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ صاحب نساب ہو اب وہ نساب کتنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جہاں میں ترمیدی کی حدیث ہے کہ جس بندے کے پاس دو سو درہم زائد بچت ہو اس کے پاس اور پھر اس پر سال گزرے تو اس پر زکاة فرض ہوگی یہ دو سو درہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایک درہم کا وزن ہوتا ہے تین گرام 62 میلی گرام چاندی اور دو سو درہم بنتے ہیں جس کو ہم آج کل کہتے ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی تولے کے حساب سے اگر گرام کے حساب سے جیسے آج کل گرام ہیں تو گرام کے اعتبار سے یہ چھے سو بارہ گرام چاندی بنے گی یہ سو بارہ گرام چاندی آج کل جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے حساب سے نقد روپیہ یہ بنے گا ایک لاکھ تین تیس ہزار اور تین سو روپے کے قریب پرید ایک لاکھ تین تیس ہزار روپے اب کسی بندے کے پاس ایک لاکھ تین تیس ہزار روپے آیا تو وہ صاحبِ نصاب ہو گیا لیکن ابھی زکاة فرض نہیں ہوگی اس پر زکاة فرض ہوگی جب اس پر سال گزرے گا یہ پورا سال پڑا رہے گا ضرورت سے زاہد تب کہیں جا کر اس پر زکاة فرض ہوگی صاحبِ نصاب ہو جائے گا جب اس کے پاس چھے سو بارہ گرام چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی اور جو سونے کا نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ساڑھے ستاسی گرام سونا جس کو ہم کہتے ہیں ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے ستاسی گرام سونا ایٹی سیور این ہاف اگر وہ کسی خاتون کے پاس ہوگا تو اس پر زکاة فرض ہوگی یہ عام طور پر بیویوں کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس صورت میں ساڑھے سات تولے سونے سے ذرا بھی کم ہوگا تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی اور جب ساڑھے سات تولے سے اوپر ہوگا یا ساڑھے سات تولے ہوگا زکاة فرض ہو جائے گی اور اس ساڑھے سات تولے کی بھی زکاة دینی ہے یہ بیچ میں سے مستثلہ نہیں ہے گھروں میں خواتین کا عام مزاج ہوتا ہے کہ جو زیور پڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس پر تو زکاة ہے اور یہ تو زیور ہے اس پر تو زکاة نہیں ہے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں لوکٹ پہنے ہوئے کانوں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے عام طور پر خواتین میں یہ مزاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں بھی یہ مزاج تھا خواتین کا جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی پاس دو خواتین آئیں کسی کام سے وَفِی عَيْدِهِمَا سِوَارَنِ مِنْزَحَبِن تو ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے کڑے پہنے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَتُوَدِّيَانِ زَكَاطَهُمَا کیا تم ان دونوں کی زکاة ادا کرتی ہو قَالَتَلَى بُنو نے کہا کہ نہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنا جائے تو معلوم ہوا کہ وہ زیور جو خواتین استعمال کرتی ہوں وہ بھی نساب کے اندر شامل ہوتا ہے بہت آسان آسان ایسی باتیں جو ہم اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں زکاة کے فرض کے بارے میں کیونکہ اس وقت بہت دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان شادی شدہ جوڑے وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں زکاة کی فرضیت نہیں ہوتی کہ زکاة بھی فرض ہوتی لہذا اگر خاتون کے پاس ساڑھے سات طولے سے کم سونا ہے اب ایک طولہ بھی سوا دو لاکھ کے قریب ہے ایک طولہ چاندی کا نساب الگ سونے کا نساب الگ اگر کسی خاتون کے پاس ایک دو طولے سونا ہے اس کا زیور ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھ بچت کے پیسے بھی موجود ہیں الگ سے بچت کے تو ایشی صورت میں اس پر زکاة فرض ہوگی زکاة کو کبھی بھی انکم ٹیکس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے یہ عام طور پر ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ وہ جی انکم ٹیکس کٹت ہو جاتا پھر زکاة کا کیا کونسیپٹ زکاة کو مہدہ کرے اس کا جواب ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انکم ٹیکس اور زکاة میں بہت بنیادی فرق موجود ہیں نمبر ایک انکم ٹیکس یہ حق العبد ہے بندے کا حق 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 العباد میں سے ہے اور زکاة حقوق اللہ میں سے دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں زکاة یہ حق حقوق اللہ میں سے ہے اور انکم ٹیکس یہ حقوق العباد میں سے ہے دوسرا بہت بڑا فرق آسانی سے بار ایک بار ایک باتیں نہیں ایسی باتیں جو سمجھ میں آ جائیں انکم ٹیکس یہ نام بتا رہا ہے کہ آمدنی پر ٹیکس ہے انکم ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہے اور زکاة آمدنی پر نہیں ہے زکاة بچت پر ہے زکاة بچت پر ہے اس کا فرق کہاں ظاہر ہوگا بہت آسان کرکہ کرنے لگا ہوں ایک بندے کے پاس پانچ لاکھ روپیہ آیا انکم ٹیکس کٹ گیا ایک دفعہ اس کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے دس سال تک یہ پانچ لاکھ کو نہ خرچ کرے نہ نکالے تو اس پر دوبارہ انکم ٹیکس نہیں کٹتا انکم ٹیکس آمدنی کا ٹیکس بس ایک دفعہ آگیا پانچ لاکھ پڑا ہوا ہے اکاؤنٹ میں بس ایک دفعہ کٹ گیا لیکن زکاة اس کی ہر سال پانچ لاکھیں نکال نہیں ہے کیونکہ اب وہ بچت ہو شامل ہوگیا بلکل اسی طرح ریٹائرمنٹ پر جو پیسہ ملتا ہے وہ پڑا ہوا ہے وہ بچت شمار ہوگی ایک بندے کو سیلری ملتی ہے ایک مہینہ پہلے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ اس کی سیلری ہے وہ سیلری ہے آمدن ہے اس پر زکاة نہیں ہوتی خرچ ہو گیا ایک بندے کے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تنخواہ ہے پورے مہینے میں خرچ ہو جاتا ہے بلکل کچھ نہیں بچتا سارے بلوں بلوں میں بچوں کے فیسوں میں سب پورا ہو جاتا ہے اس پر ایک لاکھ تیتیس ہزار روپیہ اس کے پاس بچا ہوا نہیں ہے وہ ڈیڑھ دو لاکھ کمانے والے پر بھی زکاة فرض نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی بچت نہ ہوتی اسی طرح بہت آسان سی بات سمجھنے والی پلوٹوں کے بارے بہت لوگ سوال کرتے ہیں یہ والا بس پلوٹ میں آپ نے دیکھنا ہوگا جو آپ کا گھر ہے جہاں رہائش ہے آپ کی آپ کی دکان ہے آپ کی فیکٹری ہے اس زمین پر زکاة تیم ہوتی ہے چاہے لاکھوں کا ہو کروڑوں کا ہو دکان گھر فیکٹری کی زمین اس کی عمارت اس کی مشینری یہ زکاة کے نساب میں شامل نہیں ہے چاہے کروڑوں کی فیکٹری میں صرف جو آپ کا روہ میٹیریل پڑا ہوا ہے خام مال یا تیار شدہ مال پڑا ہوا ہے یا آپ کے پاس نقد پیسہ ہے تو اس پر زکاة ہوگی اس کا سال بھر میں ایک نکال لیا جائے اس کا طریقہ بھی حرض کر دوں دکان کا بھی اور فیکٹریوں کا بھی بہت آسان آسان جس دن آپ کے پاس ایک لاکھ تیتیس ہزار روپے آیا اس دن کے حساب سے آپ شمال کر لیجئے کہ کیا آپ صاحب نساب ہیں ایک لاکھ تیتیس ہزار آگیا آپ صاحب نساب ہو گئے اب اس تاریخ کو اور کوشش کیجئے کہ چاند کی تاریخ ذہن میں رکھ لیں رمضان رکھ لیں رویول اول رکھ لیں محرم رکھ لیں سفر رکھ لیں چاند کی رکھئے اس کی خاص وجہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ یہ بہت سی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے کچھ عبادات کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہے زکاة چاند کے حساب سے حج چاند کے حساب سے روزہ چاند کے حساب سے لیکن نماز کے اوقات سورج کے حساب سے نماز کے اوقات سورج کے حساب سے پانچ و نمازوں کے اوقات سورج کے حساب الشمس و القبر بحسبان سورج و چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے لیکن زکاة میں ہمیں حکم دیا گیا دین میں کہ یہ آپ چاند کے حساب سے ادا کریں گے اس میں سہولت بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سورج کے حساب سے سال ہوتا ہے جنوری فروری شمسی کلینڈر وہ تین سو چونسٹ دن کا ہوتا ہے اور جو کمری یعنی چاند کے حساب سے رمضان شوال کے مہینے ہوتے ہیں یہ تین سو چون دن کے ہوتے ہیں دس دن چھوٹا ہوتا ہے دس دن چھوٹا چاند کے حساب سے لہذا چھتیس سال کے بعد تین سو ساٹھ دن یعنی ایک سال کا فرق پڑ جائے گا تو اگر کوئی بندہ جنوری فروری کے حساب سے زکاة دے رہا ہو تو اس کو چھتیس سال کے بعد ایک سال کی اور زکاة دینی پڑے گی کیونکہ کمری سال چاند کے حساب سے سیمتیس سال ہو گئے اس حساب کتاب اور باریکی سے بچنے کے لیے آسان سا ہے جب آپ نے ایک مہینہ متعین کر لیا مثال کے طور پر رمضان یکم رمضان کو میں زکاة ادا کروں گا آپ کے پاس پیسہ آگیا اب آئندہ یکم رمضان کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا خام مال ہے کتنا تیار مال ہے دکان میں کتنا ہے سارا سال کوئی دھیان نہیں رکھنا ہے سارا سال زکاة کے حساب سے سارا سال کوئی حساب کوئی اتار چڑھاؤ اور نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں یکم رمضان کو اتنا تھا آئندہ یکم رمضان کو کتنا ہے اس کی زکاة ادا کرتی ہے درمیان میں دو لاکھ رہا ایک لاکھ رہا دس لاکھ رہا بیس لاکھ رہا کتنا رہا کیا رہا اس کو شمار کرنے کے حساب کتاب کی ضرورت کوئی ریشو بھی نکالنے کی ضرورت نہیں بہت آسان اللہ نے دین کو سکھایا بہت آسان اب یہ کہ نکالنا کتنا ہے اور میں نے بتایا پلوٹ کے بارے میں کہ اگر گھر کے لئے پلوٹ لیا ہو تو اس پر تو زکاة فرض ہو جائے گی زکاة گھر کے لئے اگر لیا ہے لہائش کے لئے اس پر تو زکاة فرض نہیں ہوگی اگر آپ نے تجارت کے لئے لیا ہے تو اس پر زکاة فرض ہوگی اگر آپ نے گھر اپنا بنا لیا بچوں کے لئے پلوٹ لے لیا بچوں کے لئے پلوٹ پیشی صورت میں وہ بھی رہائش میں شمار ہوگا اس پر بھی زکاة نہیں گھر کے لئے بچوں کے لئے آپ نے پلوٹ خرید کر ڈال دیا اس پر تو زکاة نہیں لیکن آپ نے خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچ کے اور کماؤں گا پیسہ پیشی صورت میں اب اس پر ہر سال زکاة ہوتی رہے جو تجارت کے لئے خریدہ جائے پلوٹ حسان سالفاز بزنس کے لئے خریدہ جائے پلوٹ اس پر ہر سال زکاة دینی پڑے گی مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس سال جو اس کی قیمت لگتی ہوگی مارکیٹ میں اس کا اندازہ کر کے اس کا ادا کر دی جائے اور پھر اب یہ کہ زکاة کس کو دی جائے اس کے لئے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ کی تلاوت کی شروع میں جب ضرورت پیش آئے کہ زکاة کس کس کو دے سکتے ہیں تو اس میں پہلے ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ عام غریب کو زکاة دیں تو اس کو زکاة ادا کرنے کا ثواب ہوگا اور اگر رشتہ دار کو دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو دو ثواب ملیں گے ایک زکاة ادا کرنے کا اور ایک صلح رحمے کا اب کن رشتہ داروں کو زکاة دیں تو اس کو پہلے میں آسان طریقے سے ارز کر دوں اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکاة نہیں دے سکتے میں ابھی بھی ایک دوسرے کو نہ دیں اب میں اپنی نسل سے اوپر اپنی نسل سے نیچے واضح کر دوں اپنی نسل سے اوپر ماں باپ دادہ دادی نانہ نانے ان کو زکاة نہیں دے سکتے اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نوازہ نوازے اپنی نسل سے اوپر ویڑی سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے ان کو زکاة نہیں دے سکتے آپ نہیں دے سکتے کوئی اور دے 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 میں ابھی بھی ایک دوسرے کو زکاة نہ دیں اس کے علاوہ حقیقی بھائی ہونا حقیقی بہن ابھی مستحق کی بات ارز کروں گا تو اگر حقیقی بھائی حقیقی بہن چاچزاد بھائی چاچزاد بہن وہ تک مستحق ہو آپ اس کو زکاة بلا تکلف دے سکتے بلا تکلف دے سکتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں آٹھ مصرف بتائے جن کو آپ زکاة دے سکتے انما صدقات للفقارہ نمبر ایک فقارہ والمساکین والعاملین علیہ والمخلفت قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل آٹھ مصرف ہو گئے آج تک اور قیامت تک اس میں نوہ مصرف کوئی نہیں آئے گا یہ قرآن مجید نے تکر دیا اللہ نے آٹھ مصرف انما صدقات للفقارہ فقیر کو آپ زکاة و صدقات دے سکتے ہیں فقیر کون بہت آسان سی بات جو صاحب نصاب نمبر جس کے پاس ایک لاکھ تیتیس ہزار ساڑھے باون تولہ چاندی چھے سو بارہ گرام چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں آپ چاہے وہ چالیس پچاس ہزار روپیہ کمانے والا بندہ ہے لیکن خرچ ہو جاتا ہے اس کے پاس خود بچت نہیں ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار روپیہ بچا ہوا نہیں ہے آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں جس کو آپ صفیت پوش کہہ دیتے ہیں معاشرے کے باتے ہیں اور یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں تمام متفقہ لے باتیں تو انما صدقات للفقراء زکاة و صدقات فقیر کو دے سکتے ہیں فقیر سے مراد یہ مانگنے والے نہیں ہیں جن کا پیش آہ ہو ہر وقت نظر آتے ہیں مانگتے ہیں ان کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے ڈاٹنا بھی نہیں چاہیے بٹکارنا بھی نہیں چاہیے برا بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن گزا گری میں تعاون نہیں کرنا چاہیے فقیر سے مراد جو محتاج ہے جس کے پاس نساب کے برابر مال نہیں نمبر دو المسکین مساکین مسکین کمانا لئی سنہو قوتو یومی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں وہ بھی مستحق زکاة کا نمبر تین والعملین علیہا زکاة کا کام کرنے والے آپ ان کو زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں نمبر چار والمعلفت قلوبہم لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے زکاة دینا نو مسلم ہے یا آپ کو اندازہ ہو گیا یہ غربت کی وجہ سے عیسائی ہو جائے گا یا کوئی اور مذہب مشنریوں وغیرہ پھرتی ہیں اس کے مذہب کو تبدیل کر دیں گے آپ اس کی زکاة سے مدد کرتے ہیں جائز والمعلفت قلوبہم لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنا چاروں کے و پھر رقاب غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے یہ اب موجود نہیں اس وقت غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکاة کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا نمبر پانچ رقاب غلاموں کو آزاد کرنا نمبر چھے والغارمین غارمین کرزدہ اگر کوئی مقروض شخص ہے اس پر کرزہ چڑھا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کرزہ اتر جائے آپ زکاة کا پیسہ اس کو دیتے تاکہ وہ آگے اپنا کرزہ جا کر دے جائز اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کرز لیا ہوا وہ تجارتی قرض مراد نہیں ہے جو لاکھوں کروڑا روپے لیا جاتا ہے وہ تو پھر سارے مقروض ہیں وہ پوری قومی مقروض ہیں وہ مراد نہیں ہے مراد یہاں سے ذاتی ضروریات کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے وہ مراد ہے والغارمین تو قرضداروں کو زکاة دینا تاکہ وہ زکاة ادا کر سکیں چھے ہو گئے ہیں نمبر سات اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہو دین کے کام کر لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی کمانے والا نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی ذریعہ آمدر نہیں آپ اس کو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور یہ پیسہ نہیں کمارا تو اس کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکیں گے آٹھوہ مسرف ابن سبیل اور مسافر کو آپ دے سکتے ہیں کوئی مسافر ہے اپنے مقام میں وہ پیسے والا ہے مالدار ہے لیکن اس وقت سفر میں اس کا ایٹی ایم کارٹ بھی بٹوا وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا پاسپورٹ وغیرہ ختم ہو گیا بچارہ بالکل کچھ نہیں ہے ایسی صورت میں آپ اس وقت وہ مسافر ہے اور محتاج ہے آپ اس کو زکاة کے پیسے سے اس سے مدد کر سکتے ہیں آٹھ مسرف ہو گئے آپ نے اس میں غور فرمایا کہ اس میں تعلیم علم کا ذکر نہیں آیا اس میں بیوہ کا ذکر نہیں آیا اس میں یتین کا ذکر نہیں آیا یہ تعلیم علم بزاعت خود مسرف نہیں ہے اگر تعلیم علم ان آٹھ کیٹیگری میں کہیں فٹ ہوتا ہو تو اس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں لہٰذا بالغ تعلیم علم نوالغ نہیں بالغ تعلیم علم باپ چائل اک پتی ہو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو ضرورت ہے آپ اس کو پیسہ زکاة کا دے سکتے ہیں تعلیم علم کو کیونکہ وہ فقراء کی زمن میں آ گیا جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ فقیر اسی طرح بیوہ اگر بیوہ کے پاس ساڑھے ساٹھ تولے سونا موجود ہے آپ اس کو زکاة سے مدد نہیں کر سکتے بیوہ ہونے کی وجہ سے ہاں اگر وہ ساڑھے ساٹھ تولے سونا نہیں ہے صاحب نصاب نہیں ہے آپ اس کے بیوہ کو فقیر ہونے کی وجہ سے آپ اس کی مدد محتاج ہونے کی وجہ سے مدد کر سکیں اسی طرح یتیم یتیم کے اگر لاکھوں روپے اب آپ چھوڑ کے مرہا ہو تو پھر یتیم کو آپ زکاة نہیں دے سکیں گے تو یہ آٹھ مصرف اللہ تعالیٰ نے بتا ہے اس لیے چونکہ رمضان آنے والا ہے لوگ زکاة ادا کرتے ہیں اس وجہ سے کہ رمضان میں فرض ادا کریں تو ستر فرضوں کا سواب ملتا ہے اس لیے پہلے سے رمضان آنے سے پہلے اور بھی کوئی مہینہ متعین کیا جا سکتا ہے ربی روگل بھی مقرر کیا جا سکتا ہے عید الفطر کا مہینہ بھی مقرر شفال بھی مقرر کیا جا سکتا جس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوں اسی مہینے میں شمار کر لیا جائے میں نوجوان شادی شدہ جوڑوں کو تو بساوقات یہ کہہ دیتا ہوں آپ شادی کی تاریخ یاد رکھ لو چاند کے حساب سے بس وہ جب شادی کا سال گزرے گا زکاة فرض ہو جائے کہ چاند کے حساب سے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ زکاة کا فریضہ بھی ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين